آپ بھی سبسکرائب کیجئے بنگیش آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لائزمی دبائیے پشتو لیکچر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگیش آن لائن اکیڈمی کے معزز ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک خیر و آفیت سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم موسم کے حوالے سے کچھ زخیرہ الفاظ یعنی ہوکیبلری اور جملے سیکھیں گے چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف آج کے اس لیکچر میں جو زخیرہ الفاظ یعنی ہوکیبلریز استعمال ہوئے ہیں وہ انگلیس سے پشتوں میں ہے جبکہ جو سینٹینسز یعنی جملے ہوں گے وہ اردو سے پشتوں میں ہوں گے چلیے دیکھتے ہیں رین باران باران اٹ از ریننگ باران وریگی باران وریگی وریدل باران وریگی بارس رہی ہے یا ہو رہی ہے باران وریگی بارش ہو رہی ہے سن لمر لمر اس کو نمر بھی کہا جاتا ہے نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے نون می رے نمر سنی سنی لمریز 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 اٹ از سنی لمر دے لمر دے لمر دے لمر دے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر لا کی جگہ آپ نا استعمال کریں گے یہ دونوں الفاظ ہم نے حروف کی بحث کے ایک لیکچر میں ڈسکس کیے تھے اس لا کی جگہ اگر آپ نا استعمال کریں گے تو پھر نا کو اس لفظ کور کے بعد لگایا جائے گا جو کہ کچھ یوں ہوں گا لیکن یاد رہے پھر کور سے یہ ہی ہٹانا پڑے گا کور نا اور جب لا لگائیں گے تو لا کو کور سے پہلے جبکہ کور کے آخر میں ہی لگائیں گے یا زبر لگائیں گے جو کہ یوں بنے گا لا کورا لا کورا باہر گھر سے باہر فامرز بزگران ایک فامر یعنی کسان کو بزگر کہا جاتا ہے جبکہ جمع ہو فامرز تو پھر بزگران کہتے ہیں بزگران ڈرائے وچ وچ ویٹ لند لند کنورسیشن خبر اترے خبر اترے یعنی بات چیت گفتگو خبر اترے ہریکین ٹوپان ٹوپان اس کو ویسے اردو میں ٹوپان کہا جاتا ہے لیکن پشتوں میں ٹوپان کو ٹوپان کہتے ہیں سٹروم سیلے سیلے وینڈ باد باد ہیٹ یا ٹیمپریچر تودوخہ تودوخہ لینڈ سلائیڈ دزمک خویدل دزمک خویدل اس لفظ کو دیکھا جائے تو اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا زمین کا پسل جانا یا زمین کا اپنی جگہ سے ہل جانا دزمک خویدل خویدل ویسے پسلنے کو کہا جاتا ہے لائٹننگ بریخنا بریخنا روشنی کو ویسے رخنائی کہا جاتا ہے رخنائی اب کچھ موسم کے حوالے سے جملے پڑھیں گے جو کہ اردو سے پشتوں میں ہیں آئیے دیکھتے ہیں دن بڑے ہیں ورزے لوئے دی ورزے لوئے دی ورز ایک دن ورزے جمع یعنی زیادہ ورزے لوئے دی دن بڑے ہیں راتیں چوٹی ہیں شپے لندے دی یا شپے وڑے دی شپے لندے دی یا وڑے دی ایک رات کو شپا جبکہ راتیں یعنی جمع کیلئے شپے بولا جاتا ہے باہر بارش ہو رہی ہے بارد باران ورے گی بارد باران ورے گی جیسے کہ میں نے پہلی کہا آپ کو ورے گی کا مطلب برسنا ورے گی برس رہی ہے یا ہو رہی ہے اس جملے میں ہم اس کو ورے گی کو ہو رہی ہے کے لئے استعمال کرتے ہیں برف پگل رہی ہے وارا دا ویلکے گی وارا برف دا ویلکے گی پگل رہی ہے ویلکی دل پگلنا ویلکے گی پگل رہی ہے وارا دا ویلکے گی بہت دند ہے دیرہ لڑا دا دیرہ بہت لڑا دند کو کہا جاتا ہے دیرہ لڑا دا بہت دند ہے ہوا بہت تیز ہے بعد دیر تیز دیں بعد ہوا ڈیر تیز دیں بہت تیز ہے آندی بہت تیز ہے تپان ڈیر تیز دیں تپان ڈیر تیز دیں بارش شروع ہو گئی ہے باران شروعش باران شروعش حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور گرمی بھی بہت زور کی ہے بہرحال خداون متعل سے ایسے ہی بارش کی آس لگائے ہوئے ہیں آپ پی لیجئے اس رینی لیکچر کا لطف مجھے دیجئے اجازت دا اللہ پہ آمان مجھے دیجئے ایسے ہی ڈش بھی دیجئے ایسے ہی دیجئے